چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی نیاب راول پرنڈی میں پیشی امران خان کو اقبی راستے سے نیاب دفتر لے جایا گیا سحیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے سحیل بتائے گا صبح سے ریکیب تک کیا کاروائی ہوئی ہے امران خان اس وقت کہاں پر موجود ہے دیکھیں امران خان بشرا بی بی کے حمراج پہلے جوڈیشل کمپلیکس پہنچے تھے جہاں پر بشرا بی بی کی پہلے زمانت ابوری زمانت منظور ہوئی اعتصاب دالت سے جس کے بعد امران خان کی آٹھ مقدمات میں ابوری زمانت میں دیشت گردی کے مقدمات میں بھی توسی ہوئی ایٹی سی سے اس کے بعد اب یہاں پر نیاب راول پنڈی کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے امران خان پیش ہو چکے ہیں ایک سو نوے ملین پونٹ برطانیہ سے جو ریکاور ہوئے تھے اس کی بوبینہ طور پر غیر کانونی سیٹلمنٹ ہے بیریہ ٹاؤن کے ساتھ جس کے کیس میں امران خان کو آج تلبی کا نوٹس تھا جس کے جواب میں وہ پیش ہوئے ہیں نیاب کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے اس وقت امران خان موجود ہیں پہلے جب وہ یہاں پر پہنچے تو اکبی راستے سے ان کو لے جانا ہی کوشش کی لیکن اس راستے سے ان کو روک دیا گیا تھا جس کے بعد مرکزی گیٹ سے ہی امران خان یہاں سے داخل ہوئے ہیں اور اس وقت وہ نیاب کی جو کمبائنڈ انویسٹیکیشن ٹیم ہے اس کے سامنے موجود ہیں نیاب نے امران خان سے تمام ریکارڈ طلب کیا تھا الکادر ٹراسٹ کے مالی معاملات سمیت اس کے علاوہ جو ان کے اساسوں کی تفصیلات ہیں وہ بھی طلب کی گئی تھی کہ اپنے نام پر موجود تمام بینک اکاؤنٹس اپنی فیملی کے ساتھ ہوئی تمام ٹرانزیکشنز بہریہ ٹاؤن اور ملک ریاض فیملی کے ساتھ ہونے والی تمام اگر کوئی ٹرانزیکشنز ہیں ان کا ریکارڈ بھی مانگا گیا تھا اس کے علاوہ ان کے جتنے بھی اساسے ہیں ان کی تفصیلات بھی نیاب کی جانب سے مانگی گئی تھی بنیادی طور پر نیاب نے ان کو جو سب سے پہلے اس تحقیقات کا آغاز کیا تھا تو جو ایک سو نوے ملین پونڈ کی سیٹلمنٹ کی اس ماملے کی آتا کی تھا لیکن اس کے بعد اس میں الکادر ٹراسٹ کے جو زمین لے گئی تھی بہریہ ٹاؤن سے نیاب کا یہ موقف ہے کہ اسی دوران یہ سارا کچھ ہوا تو چونکہ یہ ان کو فیور دی گئی اور اس کے بدلے میں ان سے یہ زمین لی گئی ہے اور یہ بینیفیشری بنے ہیں عمران خان بھی اور ان کی آلیا بھی تو اس ریکارڈ کی روشنی میں نیاب نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس کافی ٹھوس میٹریل ہے کہ ہم اس کو انویسٹیکیشن میں تبدیل کر رہے ہیں جس کے بعد ہم نے دیکھا عمران خان ایک دفعہ اس کیس میں گرفتار بھی ہوئے لیکن ان کی دوبارہ سپریم کورٹ کے حکمات پر جب ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو رہائی عمل میں لائی گئے اسی زمانت پر اب اس کے بعد ہائی کورٹ نے بھی حکم دیا تھا کہ شامل تفتیش ہونا ہوگا عمران خان کو جس کے روشنی میں ہی نیاب کی ٹیم نے ان کو نوٹس بیجے تھے پہلے نوٹس پر وہ پیش نہیں ہو سکے تھے جب نوٹس دورایا گیا تو اس بار عمران خان یہاں پر پیش ہوئے ہیں اور بطور ملزم ان کو ولیا گیا ہے نیاب کی جانب سے یہ بڑا واضح کیا گیا ہے لیکن اس طور پر نیاب زرائے نے ایک اور بات کی بھی تصدیق کی کہ آج کے دن کے لیے ان کی اہلیہ کو کوئی طلبی کا نوٹس نہیں ہے نیاب کا یہ کہنا ہے کہ بشرا بیوی کو ہم نے اس کیس میں آج طلب نہیں کیا ہوا ان کا آج بیان نہیں لیا جائے گا ان کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے لیکن عمران خان کے ساتھ وہ صبح سے چونکہ آئی تھی تو وہ یہاں پر موجود ہیں عمران خان اس وقت تحقیقاتی ٹیم کے سامنے موجود ہیں جہاں پر امکانی اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان کو تحریری طور پر ایک باغذابتہ سوال لما بھی دیا جائے گا جس کے تحریری جواب بھی مانگے جائیں گے لیکن اس وقت ان سے زبانی سوالات جو ہیں وہ ان کا سلسلہ جاری ہے ٹھیک ہے اس سلسلے میں آپ نے تفصیلا ہمیں آگا کیا بہت شکریہ آپ کا سوہیر